بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پروگریس رہی ہے تین سالوں میں جو جو منشور جو جو موقف لے کر آپ میدان میں اترے تھے پی ایم امران خان صاحب کیا ان تمام کو اچیف کر لیں گے ان ٹارگیٹس کو کیا آئینی مدہ پورا ہونے تک جو جو اعلانات کیے گئے وہ سب ہو پائے گا اور سندھ میں تیسری بار پاکستان پیپس پارٹی صاحب اقتدار ہے آپ ہیٹرک کر چکے ہیں لیکن لائن آرڈر کی سیچوئیشن ہم جب کراچی سے باہر دیکھتے ہیں تو ہمیں آج بھی ڈاکو راج نظر آتا ہے آج بھی دن دہارے بندے اگوا ہوتے ہیں تو کیسے ہوگا ابھی تک گورننس کہاں ہے اور کوشش ہوگی کہ مسئلہ فلسطین پر بھی ہم اپنے موززین سے بات کریں کہ اسرائیل جس طرح جابرانہ طریقے سے وہاں پر ظلم ڈھا رہا ہے تو پوری دنیا کی انسانی ہمدردی کی انجیوز کہاں ہیں اور کتنے ممالک فلسطین کے ساتھ ہیں اور کتنی کنٹریز ایسی ہیں جو کہ اس ایک لسانی ایک سوچ ایک مودی ذہنیت نیتن یاہو جیسی ذہنیت آج ہمیں جنگ کی طرف لے کر جا رہی ہے تعرف کرواتا چلوں آج ہمارے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی سے نوجوان قیادت ہیں جناب مصطفیٰ بلوج صاحب بہت شکریہ مصطفیٰ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ مذہبی اسکولر ہیں آپ اور علامہ بھی ہیں وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ علامہ آفتاب صاحب بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان جنرلس صاحب اور سیاست پر کافی گہری رضا رکھتے ہیں حسن عباد بہت شکریہ حسن عباد صاحب نے بھی ٹائم دیا اسٹارٹ کریں گے حسن عباد صاحب آپ سے فلسطین میں مطلب ہم مجھے جہاں تک یاد ہے جب سے آنکھ ہم نے کھولی ہے وہاں پر امن نہیں ہوا اور وقتاً وقتاً اسرائیل وہاں پر مظالم ڈھاتا ہے تو پوری دنیا کے جو علم بردار ہیں پیس کی بات کرتے ہیں وہ یہاں پر کیوں خاموشیں اور پاکستان اور وفاقی حکومت کا جو اس پر اسٹانس ہے جس طرح یو این میں آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جو باتیں کی کیا یہاں تک ہی ٹھیک ہے یا ہماری افواش کو بھی جانا چاہیے تھا دیکھیں ایک عالمی مسئلہ ہے اور جب سے ہم نے بھی آنکھ کھولی ہے تو ہم یہ تمام تر اسرائیل کے مظالم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو یقیناً ہم ایزا قوم بہت جذباتی ہو کے جو ہے وہ چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم عملی حقائق کی بلکل بات کریں اور گراؤنڈ ریالیٹیز کی بات کریں کہ ملک دنیا بھر کے اندر جب بھی ایسی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو ڈائلوگس کے ذریعے جو ہے تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ حل کیا جاتا ہے تو یقیناً پاکستان کا سٹانس اس پہ اچھا ہے مضبوط ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں تمام پاکستان کی سیاسی جماتے ہوں مذہبی جماتے ہوں ہماری سٹنگ گورمنٹ ہو تمام تر جگہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بیانات آ رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے سٹانس اس کے اوپر دے رہے ہیں آگے کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے وہ بتا رہے ہیں ہر چیز کا یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جنگ کر لی آپ لڑ لیے اور آپ نے اس کو طاقت سے جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر لیے یقیناً جب بھی طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو اب یہ ایک کیسویں صدی ہے اٹومک پاورز ہیں مختلف ممالک تو یقیناً آپ جب بھی لڑنے کی طرف جائیں گے تو ایک جانب سے حملہ ہوگا تو دوسری جانب سے بھی حملہ ہوگا تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ڈائیلوگس کے ذریعے حل ہوتی ہیں اور پاکستان یقیناً ایک اسلامک ملک ہے اور مسلمان بھائیوں کے لیے بڑے ہمارے گہرے جذبات ہوتے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے اور یقیناً جو فلسطین کے اندر اس ٹائم مسئلہ چل رہا ہے مسجد الاقصہ کا تو وہ تو یقیناً تمام مسلم امت کے لیے جو ہے وہ لمعہ فقریہ ہے اور اس کے اوپر تمام ملک جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنا کام بہت بہتر طریقے سے کر رہا ہے مستحقم طریقے سے کر رہا ہے اچھا حسن عباس صاحب میں اگر بتاؤں آپ نے کہا کہ جنگ تو ہر چیز کا علاج نہیں ہے بہت اچھی بات کہ آپ نے کہ اب اگر جنگ ہوگی تو وہ ایٹومک جنگی ہوگی اور وہ کوئی بھی مطلب کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے ہم نے دیکھا فیصل ایدھی اور بہت سارے جو مطلب سوشل ایکٹیویس ہیں وہ تو فلسطین میں جانی اور مالی مدد کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں حکومتی سطح پر کوئی ایسی اطلاع ہے آپ کو کہ ہم نے کوئی ان کو فائنانشل ہیلپ کی ہو فلسطینیوں کو کوئی اشیاء خردنوش میں ہیلپ کی ہو یا فیزیکلی ہماری طرف سے کوئی جتھا گیا ہو جو فلسطین کے صفیر ہماری اسلام آباد میں موجود ہیں ان سے بھی نمائندوں کی ملاقاتیں جاری ہیں اس کے علاوہ فیصل ایدھی کی اگر ہم بات کریں تو یقیناً ان کا دل بڑا ہے ایدھی صاحب کے صاحبزاد ہیں ایدھی صاحب نے اتنا سب کچھ کیا اور وہ چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں یقیناً ایک بڑی بات ہے لیکن حکومتی سطح کے اوپر بھی وہ سوچا جا رہا ہے اس تمام تر چیزوں کے اوپر کہ کس طریقے سے فلسطین کے بھائیوں کی مدد کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ یونائیٹڈ نیشنز کے اندر خطاب فرمارے ہیں اور بقایتہ طور پر ہماری جو بھی ہم دیکھتے ہیں ٹوٹر کے اوپر ساماجی ویب سائیڈز جتنی بھی ہیں تمام تر جگہوں سے حکومتی پیغامات بھی جا رہے ہیں تمام تر سیاسی جماعتوں کے بھی پیغامات جا رہے ہیں تمام تر لوگ اور حکومت جو ہے وہ اظہار یکجیتی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ہمیں فلسطین کے ساتھ اور یقیناً جو ہے وہ اس پہ بہتر اور موثر حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے خاص طور پر ہم بات کریں تو ترکی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے رابطے جا رہی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ترکی کے وزیر آزم کی بات کریں تو انہوں نے جو ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک کے وزیر آزم سے بات کریں ان کے امبیسیڈر سے بات کریں ان کے صدر سے بات کریں اسی طرح امران خان صاحب جو ہے وہ بھی یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ اندیگر ممالک کے وزیر آزم یا فورن منسٹر سے جو ہے وہ بات چیز جاری ہے تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر ایک سٹرونگ سٹانس رکھتا ہے نہ صرف امران خان کی گورنمنٹ پہ بلکہ جب جب فلسطین پہ جو ہے وہ برا وقت آیا تو پاکستان میں چاہے جس کی بھی حکومت تو فلسطین کے لیے آواز بلند ہوتی ہے چلے آگے بڑھاتے ہیں آپ مذہبی سکولر ہیں آپ کی تاریخ پر گرپ ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سینیریو کو کہ ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ ہیلپ کی جاتی ہے پوری دنیا میں چاہے کشمیر پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یا فلسطین پر اس وقت پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات مقدسہ کو بنایا اور پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو بہترین امت قرار دیا بے شک اس امت کو بہترین امت قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ کے نزدیک اندلہ دین اسلام اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے اور اللہ کو یہ دین دین بہت پسند ہے اب اس دین اعمتین کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے دیکھیں ہم ملک و ملت کے پیغام کو بعد میں پولو کرتے ہیں سب سے پہلے میں ہم نے اللہ کا پیغام آتا ہے اللہ کے پیغام کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی ملت کے پیغام کو فولو کرتے ہیں یہی سب سے بہتر انداز ہوتا ہے دیکھیں اس ٹائم پہ جو فلسطین کا جو معاملہ چل رہا ہے یہ ہماری بہت پرانی تاریخ ہے انبیاء کی سرزمین ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے مسجد اقصہ سے بہت محبت فرمائی اور اللہ کی محبت ایسی ہے مسجد اقصہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو میراج عطا فرمایا تو مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کی امامت کا سلسلہ رکھا تو یہ بڑا ہی اہم ترین ہمارا اساسہ ہے ہمارے دین اعمتین کا تو اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن جو سہنی قوتیں ہیں اور جو جتنے بھی مذہب ان کا بھی وہاں سے کوئی لگاؤ ہے کچھ تاریخ میں کیا مطلب آخر کہاں کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں جو لگاؤ ان کا ہے نا وہ آپ اس کو یوں دیکھیں کہ یہود جو ہے اس پر پوری قوت لگائے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری دوریت میں اور ہماری کتابوں میں وہ لیکن وہ دیکھنا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وہ کر کے لیکن اگر اس طرف کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی جس پر وہ عمل کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے پیغمبر تھے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے قتال کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے تھے اچھا اب بات میں یہاں پر کہوں گا قرآن پاک کا جو حکم ہے نا جو اس وقت جو سلسطین کی حالت ہے اس کے مطابق جو قرآن پاک نے فرمایا گویا کہ یہ آیت موارکہ میرے سامنے جب آئی تو ایسا لگا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے حساب سے وہ آیت نازل فرمائی بلا تشبیح و تمثیر اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم ان لوگوں سے کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے تم ان کے خلاف کیوں نہیں لڑتے جہاں کی مرد اور عورتیں اور بچے تمہیں پکار رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما ہمیں اس قوم سے بچا جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہمیں اس بستی سے نکال دے جو لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا وجالنا نا ملدن کا ولیوں وجالنا ملدن کا نصیرہ کہ اے اللہ ہمارے لیے بہترین کارساز پیدا فرما اور بہترین مددگار ہمارے لیے پیدا فرما اور یہی مددگار وہ ہیں جو صلاح الدین ایوبی کی صورت میں آج سے پہلے جو ہے وہ برپا ہوئے اور انہوں نے فلسطین کو فتح کر کے دکھایا انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی مدد کر کے دکھائی انہوں نے مسجد اقصہ کو جو ہے کفار قوتوں سے آزاد کر کے دکھایا اور آج بھی اس وقت جس وقت ہم جس نیج پر ہیں ہمیں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے چلیں جی انہوں نے کہا ایک صلاح الدین ایوبی صاحب کی ضرورت ہے اور دیکھتے ہیں ہماری حکومتیں کیا کہتی ہیں مصطفی بلوچ صاحب سیونٹی سے لے کے نائنٹیز کا سفر پیپلز پارٹی کی مختلف ادوار میں حکومتیں آئی ہیں اور یاسر عرفات نے بھی کئی دورے کی پاکستان کے اس ٹائم کی خارجہ پالیسی اور آج کی میں کیا فرق ہے آج بھی شاہ محمد قریشی آپ کا ہی لگایا وہاں پودا ہے دیکھیں سالب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو دیکھیں اس سیونٹیز میں جو اسلامی سمیٹ کانفرنس بھوٹو صاحب نے بلائی تھی جس میں تمام اسلامی ممالک کے سربر آئے تھے اور وہ ایک انقلابی ایک سٹیپ تھا لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں پاکستانی کیا میں کہتا ہوں انسانیت جو ہے نا رہی ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے آپ لنڈن دیکھیں نیو یوک دیکھیں کراچی دیکھیں شاہ محمد قریشی صاحب نے کہا ہے کہ سب جگہ پیسٹ ہو رہے ہیں وہ آپ جنگ بندی بند کریں دیکھیں شاہ محمد قریشی is a foreign minister but people were expecting something from the prime minister وزیر اعظم صاحب ویسے تو بڑے فورمز پہ کہتا ہے کہ بھئی میں اسلام کا جو ہے وہ ایمبیسیڈر ہوں اور میں یونائیٹیڈ نیشنز میں آپ کے لئے بات کروں گا میں ٹیپو سلطان کی مثالے دینا اور یہ کرنا اور ٹیپو سلطان کو تو آپ کو پتا ہے کہ اس نے انگریزوں کے ہاتھوں جو ہے نا وہ سیرنڈر نہیں کیا جان دے دی تھی اپنی تو یا تو آپ ایسی بڑی بڑی باتیں نہ کریں یا تو ایسی مثالے نہ دیں یا پھر آپ اس پر پورا اتریں اب پرائیم ملسٹر کی طرف سے صرف ایک ٹویٹ آتا ہے دیکھیں وہاں کے لوگ میں تو سلام پیش کرتا ہوں ایدی صاحب کے بیٹے کو کہ ایک انڈیویجیل کپیسٹی پہ ایک انجیو کے ہوتے وہ ایٹ فرام کر رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ جنگ نہیں کر سکتے آپ نہ کریں آپ میں اتنی شاید وہ نہیں ہے اسٹرین آپ کم از کم ان کو ایک مورل سپورٹ دیتے ہیں آپ کہیں پہ ایک آواز اٹھاتے ہیں خود ایز ایز اپرائیم ملسٹر دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں آج اگر فلسطین کے لوگ پاکستان اور ترکی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کے ریاست کے سربراہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اگر وہ اس چیز سے خوف زدہ ہوں گے کہ ہم نے یہ بات کر دی تو فلانا ناراض ہو جائے گا یا یہ بات کر دی ٹھیک ہے شاہ محمود صاحب نے بات کی ہوگی لیکن خان صاحب کو کہیں نہ کہیں ایک آواز اٹھانی چاہیے تھی یہ ایک دیکھیں ایک عالمی طور پر ایک ایشو بنا ہوا ہے جس پہ دنیا پریشان ہے کہ یہ مسئلہ آج خیر سیز فائر ہوا ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے اتنی جو لاشیں گری اتنی جو بمبارٹمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کو ایک ووکل ایک 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 زور سے ایک اپنی ایک آواز پہنچانی چاہیے تھی جس سے عالمی دنیا میں ایک میسج جاتا کہ بھئی یہ چیز کو آپ روکیں چلیں آگے آگے بڑھاتے ہیں سسلے کو حسن آباس کی طرف آتے ہیں اور کراچی انفرا اسٹریکچر پر بات کرتے ہیں حسن آپ نے بہت مطلب کراچی مطلب آپ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ایشو ہوگا جس پہ آپ گراؤن تک نہیں گئے آپ کو لگ رہا ہے کس کی مطلب نا اہلی ہے سندھ حکومت تو ہے لیکن سندھ حکومت کی لوگوں کا کہنا ہے کہ جی کراچی ڈیوائیڈ ہے باڈیز میں بلدیات اور مرے بڑے مسائل ہیں پھر کنٹومنٹ ہے تو پھر کے پی ٹی ہے تو مطلب ہم کیسے کریں ہم کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان کے ایسکیوزیں صحیح ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر کے ساتھ کراچی والوں نے ہی وفا نہیں کی خاص سو روپے جو یہاں سے منڈیڈ لیتے رہے اس میں ایم کیوم کے اگر ہم بات کریں انہوں نے تیس پیانتے سال اس شہر کے اوپر راج کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی شہر کو بنا دیا تو جس طرح ان کی اس شہر کے اندر طاقت تھی تو یقیناً وہ اس شہر کو جو ہے وہ جیسے شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں پیریس بنا دوں گا اور دبائی بنا دوں گا تو یقیناً کراچی شہر جو ہے وہ طاقت کے زور پہ دبائی اور پیریس کو بھی شاید پیچھے چھوڑ دیتا لیکن ہماری بدقسمتی ایسی ہے کہ ایم کیوم نے کچھ نہیں کیا پھر اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو تیسری ان کی حکومت ہے باتیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی کرتے ہیں لیکن کام پہ اگر ہم عملی حقائق کی بات کرتے ہیں تو تمام تر چیزیں صرف ہمیں کاغذوں کے ڈھیر میں تمام بلز بھی دکھائی دیتے ہیں تمام تر چیزیں بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن جب ہم گراؤنڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا پھر اگر ہم بات کریں وفاقی حکومت کی پی ٹی آئی کی جانب سے تو پی ٹی آئی نے یہاں سے چودہ سیٹیں لے لی وہ جس طریقے سے یہاں پہ الیکشن جیتے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے وہ خود یہاں سے الیکشن لڑا اس کے بعد وہ شہر کراچی کو بھول گا تو یقیناً عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کراچی شہر جو کہ معاشی حب ہے پاکستان کا دل ہے سندھ کی دھڑکن ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ ایسا اگر کریں گے تو یقیناً یہ آپ کو اگلی دفعہ ووٹ تو دے کا نہیں اور کراچی کی معیشیت جس کے آپ اتنی دعوے کرتے ہیں وہ تن با دن جو ہے وہ اوپر نہیں نیچے جا رہی ہے صرف انفراسٹرکچر کی بھی چلیں مجھے بریک بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں